اسلام علیکم ویوورز امید ہے کہ آپ سب پھاریے سے ہوں گے آج ہم بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا کیک بنائیں گے آج ہم بنائیں گے ماربل کیک تو اس کے لئے جو انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں ماربل کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا دو کپ میدہ یعنی آل پرپرس فلور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ون کپ پیسیوی چینی آپ آئسین شگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ نارمل ریگولر چینی کو جو ہے اچھی طرح سے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون کپ چاہیے ہوگا آئل آپ آئل کی جگہ پہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگے چار انڈے ٹو ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر ٹو ٹی بل سپون لیں گے کوکو پاوڈر ون ٹی سپون لیں گے ونیلا اینسل تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو آج ہم کیک بنائیں گے اس کو ہم ویڈاوٹ آون بنائیں گے ایک چیز اور دوسرا ہم اس میں کسی بھی قسم کے بیٹر کا یوز نہیں کریں گے اس کو سمپل بلینڈر میں بنائیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ الیکٹری بیٹر جو ہے وہ ویلیبن نہیں ہوتا تو ہم اس کو بلینڈر میں بنائیں گے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہم ڈالیں گے ون کپ آئل بلینڈر میں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ون کپ پسیوی چینی اور اس کو کریں گے بن اوپر والا جو اس کا حصہ ہے اس کو نکال لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کریں گے دو سے دو سے تین منٹ جو ہے ہم بلینڈ کریں گے دو سے تین منٹر ہم بلینڈ کریں گے اوائل اور چینی کو بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں میدے میں 2 ٹی سپون جو ہے یہ بیکنگ پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے میدے میں جو ہے بیکنگ پاوڈر اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں ویورز اوائل اور چینی ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس میں انڈا ڈالیں گے دون کیوست رائع دون کیزیر دون کیزیر ہمارا بیٹر ہے اس کو ہمارا بیٹر ہے اس کو ہم کسی بال میں شفٹ کر لیں اس کو مکس کر لیں گے کو مکس کر لیں گے میں نے لیا ہے 3 ڈیبال سپون ملک اس میں میں ڈالوں گی 2 ڈیبال سپون کوکو پاورڈر اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے دودھ میں اس کو جو ہے آپ پانی میں نہیں بنا سکتے تو اس کو دودھ میں ہی بنائیے گا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے جو یہ بیٹر تیار کیا تھا اس میں سے تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اس کو جو ہے کوکو پاورڈر والے بیٹر میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس میں جو ہے تھوڑا سا ونیلا انسس ڈالیں گے تاکہ جو کوکو پاورڈر کی تھوڑی اسی سمیل ہوتی ہے وہ جو ہے نہ آئے کیک میں یہ بیٹر تیار ہے اب ہمیں اس طرح کا شاپر بیگ لیں گے یہ دیکھیں نورمل سائز کا یہ جو ہے شاپر بیگ ہے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو یہ بیس طریقہ ہے اس کو بنانے کا یہ دیکھیں کسی بھی گلاس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کو لگائیں اس طرح سے ٹو ڈروپس جو ہے میں اس میں ونیلا انسے سیٹ کر رہی ہوں ٹو ڈروپس بس کریں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس تیار کیے ہوئے بیٹر کو اس میں ہم ڈالیں گے سارا ڈال دیں گے اس میں ویورز اب ہمیں کیک کا مول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی مارکٹ میں جو ہے اویلیبل ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور اس کی جو ہے اچھی طرح سے گریسنگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس مول نہیں ہے تو آپ کوئی بھی جو ہے وہ سٹیل کا برتن یوز کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے اب ہم اس میں رکھیں گے بٹر پیپر یہ جو بٹر پیپر ہے مول کے سائز کے حساب کے مطابق کٹا ہوا ہے تو اس کو اب ہم اس میں رکھیں گے اور اس پہ بھی جو ہے اویل کی گریسنگ کر لیں گے اس طرح سے اب جو ہمارا تیار کیا ہوا بیٹر تھا اس کو تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہاف ڈالیں گے اور ہاف جو ہے وہ نہیں ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے ہاف اس میں ڈال لیا ہے اور ہاف نہیں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھلا لیں گے اور اس کو ٹیپ کریں گے اچھی طرح سے تاکہ اس میں جو موجود ائر ہے وہ نہ رہے اس میں اس کے بعد یہ جو ہم نے شاپر بیگ میں اپنا بیٹر ڈالا تھا اس کو ہم اوپر سے کریں گے بند اور اس کی جو شیپ ہے وہ یہ بن جائے گی اس طرح سے یہاں سے یہاں سے اس کا تھوڑا سا سراخ کریں گے اور بلکل سینٹر سے جو ہے اس کو ڈالنا شروع کریں گے اس طرح سے اس طرح سے اور اب جو اس باقی کا بچا ہوا بیٹر تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے پھلا دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے پھلا دیں گے اور بلکل درمیان سے شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ جو باقی کا ہمارا چوکلیٹ بیٹر تھا وہ بھی ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیں گے ماربل کیک کی طرح تو اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں یہ چھوٹی سی میپا سٹک ہے آپ ڈودپک بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کے ہم کس طرح سے کریں گے یہ آپ گوھر سے دیکھ دیجئے گا ہم اس کے 4 پارٹس بنائیں گے سب سے پہلے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے 1 2 3 3 & 4 1 2 3 & 4 اب جب ہم نے اس کے 4 پارٹس کر لیے ہیں تو ہر ایک کے درمیان میں ہم ایک پارٹ کریں گے یعنی اس طرح سے اس طرح کریں گے پھر 4 پارٹس کریں گے 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 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 6 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 6 6